اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم توفہ یا علی اللہ السلام مدد پندرہ رمضان المبارک آمد حضرت امام حسن اللہ السلام تمہیں مومنین کو بہت بہت مبارک ہو حضرت امام حسن مجتبا علیہ السلام پندرہ رمضان المبارک تین ہجری کو بی بی ظہرہ سلام اللہ علیہ کی پاک اغوش میں متولد ہوئے حضرت امام حسن مجتبا علیہ السلام امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اور سیدہ اسلام اللہ علیہ کے پہلے فرزان تھے اس لیے آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تولد پیغمبر ان کے اہل بیت اور اس گرانے کے تمام چاہنے والوں کی خوشیوں کا باعث بنا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور نام حسن رکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرمایا کیا آپ نے اس کا نام رکھ لیا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں آپ پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں ابھی تک ایک لحظہ نے گزرا تاکہ بشیر وحی جبرعیل نازل ہوا اور فرمان خدا بیان فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبا علیہ السلام کا اقیقہ کیا اور بسم اللہ پڑھی اور دعا کی القابات اور قنیت حضرت امام حسن علیہ السلام کے کئی القاب ہیں سبت اکبر، سبت اور، طیب، قائم، حجت، تاکیر، ذکیر، مجتبا، وزیر، اسیر، امیر، امین، ذاہ دوبار مگر سب سے زیادہ مشہور لقب مجتبا ہے مفہوم و اسم مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا سے حسن نام رکھا جس کے معنی خوبصورت ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ظہور سے پہلے تریخ بشری میں کسی کا نام بھی حسن نہیں تھا عربوں میں حسن بطور صفت استعمال ہوتا تھا لیکن صفت اور اسم میں فرق ہے صفت وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے مثلا کوئی بندہ اگر جوانی میں خوبصورت ہو لیکن بڑا ہاپے میں خوبصورت نہ ہو تو اس کو جوانی میں حسن کہیں گے بڑا ہاپے میں حسن نہیں کہیں گے لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جن کا نام سب سے پہلے حسن رکھا گیا یعنی اگر بچپن میں ہو تو حسن جوانی اور بڑا ہاپے میں ہو تب حسن اور حتہ کے دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی حسن خوبصورت ہے عظمت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کی عظمت کو دیکھے تو الفاظ بیان کرنے سے کاثر ہیں جن کا نام خدا کی طرف سے رکھا گیا ہو جن کی ماں قائن کی عورتوں کی سردار ہو جن کا بابا کل ایمان ہو جن کی سب سے پہلی گزا جس کو ہم عام زبان میں گھٹی کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبار مبارک ہوں اور جن کی سواری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائیں ان کی عظمت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی کائنات انسانی میں امام حسن علیہ السلام ہی وہ پہلی ہستی ہیں جن کی ماں بھی مسئوم تھی اور بابا بھی مسئوم حضرت امام حسن علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیٹے کہتے ہیں جب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجران کے حسائیوں کے ساتھ مباحلہ کا حکم ہوا تو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی جگہ لے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر ایسی حدیث جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہیں وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی نقل ہوئی ہیں جیسا کہ اپنے ان دو شہزادوں کے بارے میں فرمایا حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام جو آنانے جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا علی علیہ السلام ان سے بھی افضل ہیں اور ایک بزرگ نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا کہ اگر عام طور پر ایک گھر میں دو سردار ہوں یا ایک یونین کونسل میں دو چیرمین ہوں تو وہاں فساد ہوتا ہے اور ہر سردار اپنے مزاج کے مطابق حکمرانی چاہتا ہے حکمرانی کرتا ہے لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ہی جنت کے دو ایسے سردار ہیں جن میں سرداری پر کوئی جگڑا نہیں کیونکہ یہ دونوں ہستیاں مزاج کے تابع نہیں بلکہ مشیعت خدا کے تابع ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صورت کو دیکھا جائے تو امام حسن علیہ السلام سر سے سینے تک اور امام حسین علیہ السلام سینے سے پان تک نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے جب حضرت امام حسن علیہ السلام بولتے تو یوں لگتا جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول رہے ہیں اور حضرت امام حسن علیہ السلام چلتے تو یوں لگتا جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں سیرت و کردار سیرت و کردار کو دیکھا جائے تو عظیم سیرت کے حامل نظر آتے ہیں جو ایسی ہستیوں کی گود میں پلا بڑا ہو جن کی صداقت، طہارت اور اخلاق کی گواہی خدا دے اس ہستی کی صیرت یقیناً عظیم ہی ہوتی ہے امام گلاموں کے ساتھ نہایت حسن و سلوک سے پیش آتے ہیں جنت کے سردار گلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں تاکہ گلام احساس کم تری کا شکار نہ ہو اسی حسن سلوک کی وجہ سے لوگ حسرت کرتے تھے کہ کاش ہم بھی امام حسن اللہ علیہ السلام کے گلام ہوتے ہیں اسی طرح عبادت، سخابت و کرامات میں بھی امام حسن مجتباہ اللہ علیہ السلام اپنی مثال آپ ہیں علامہ ابن شہر عشوب تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام حسن اللہ علیہ السلام گوڑے پر سوار کہیں تشریف لیے جا رہے تھے راستے میں امیر شام کی طرف داروں کا ایک شامی سامنے آ پڑا اس نے حضرت امام حسن اللہ علیہ السلام کو گالیاں دینی شروع کر دیں آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا جب وہ آپ نے جیسی کر چکا تو آپ اس کے قریب گئے اور اس کو سلام کر کے فرمایا کہ بھائی شاید تم مسافر ہے سن اگر تجھے سواری کی ضرورت ہو تو میں تجھے سواری دے دوں اگر تم بھوکا ہے تو کھانا کھلا دوں اگر تجھے کپڑے درکار ہو تو کپڑے دے دوں اگر تجھے رہنے کو جگہ چاہیے تو مکان کا انتظام کر دوں اگر دولت کی ضرورت ہے تو تجھے اتنا دے دوں کہ توں خوشحال ہو جائیں یہ سن کر شامی انتہا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین خدا پر اس کے خلیفہ ہے مولا میں تو آپ کو اور آپ کے باپ تعدہ کو سخت نفرت اور حکارت کی نظر سے دیکھتا تھا لیکن آج آپ کے اخلاق نے مجھے آپ کا گردیدہ بنا دیا اب میں آپ کے قدموں سے دور نہ جاؤں گا اور تا حیات آپ کے قدموں سے دور نہ جاؤں گا اور تا حیات آپ کی خدمت میں رہوں گا مجھے آپ کی خدمت میں رہے ہیں